السلام علیکم فرنس تنفاہوں اور پینشن کے مطالق اہم اپ ڈیٹس سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے خوش خبریں اور قبل اس وقت ریٹائیمنٹ پر پابندی ریٹائیمنٹ کے لیے عمر کی حد میں پانچ سال کی توسیر پر بھی تجاویز طلب سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی ہمترین خبریں اور نوٹفیکیشنز پہلی حبر کے مطابق قبل اس وقت ریٹائیمنٹ پر پابندی ریٹائیمنٹ کے لیے عمر کی حد میں پانچ سال کی توسیر پر بھی تجاویز طلب سبائی حکومت کا سروس ٹرکچر میں تبدیلی پر بھی غور ریٹائیمنٹ کے لیے عمر میں پینسٹھ سال ریٹائیمنٹ کے لیے عمر پینسٹھ سال کھرنے کے بارے میں تجاویز وفاق کو بیجی جائے گی پینشنرز پر بھی عمل درامت جارے قبل اس وقت ریٹائیمنٹ لینے والے تمام سرکاری میکموں کے ملازمی کارکارڈ طلب کھر لیا گیا اگرے نیوز کے مطابق ریٹائیمنٹ کے عمر میں پانچ سال اضافہ سبائی حکومت سے تجاویز طلب سروس ٹرکچر میں تبدیلی پر غور قبل اس وقت ریٹائیمنٹ پر پابندی آئیت خواہش مند ملازمین کی لسٹ مانگ لی گئے میکمہ قانون کی مشاورت سے تجاویز وفاقی حکومت کو ارسال کی جائے گی سابقہ حکومت نے بہت سال کی عمر ریٹائیمنٹ کے لیے مقرر کی تھی اور خیبہ پوتنخواہ روان مالی سال کے لیے تیرہ سو ساٹھ عرب کا سرپلس بجٹ پیش زمنی بجٹ بھی سبائی سمنی میں پیش تنخواہ میں اضافہ بردوں کے باہر سخراجات میں اضافہ اور بجٹ میں سکاریمنٹ کی تنخواہ میں سو فیصد اضافہ کرنے کا مطالبہ ایندہ بجٹ نے سکاریمنٹ کی تنخواہ میں سو فیصد اضافہ کیا جائے اس کے علاوہ ہاؤسنٹ میڈیکل لانس اور کنوینشن لانس بھی مینگائی کے تناسب سے بڑھائی جائے موجودہ مینگائیلی ملازمین کا گزارہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے ان خیالات کا اظہار ڈیویڈنس ادھر ایک پا خطاب میں کیا اور کتنی پنچن پر کتنا ٹکس لگے گا ریٹائر سرکاری ملازمین کے لیے بری خواہ عالمی مالیاتی فنڈ آئے میں پنے پاکستان سے ریٹائر سرکاری ملازمین کی پنچن پر ٹکس لگانے کا نیا مطالبہ کیا جس پر اہندہ مالی سال کے بجھٹ میں پنچن پر ٹکس کی تجویز پیش کر دی گئے تفصیلات کے مطابق فیڈر بورڈ آب پریوینیو کی جانب سے اہندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجھٹ میں پنچن پر ٹکس پر غور کرنا شروع کر دیا ہے ٹکس نیٹ کو بڑھاتے ہوئے ایک لاکھ کے برابر جائے سے زیادہ پنچن حصول کرنے والوں پر دس فیصد ٹکس کی تجویز پاکستان ٹکس بارس سنشن نے بھی بجھٹ تجاویز میں کہا کہ تمام آمدنیو پر ٹکس لگائے جائے ایک لاسے زیادہ پنچن ہورڈلس پر دس فیصد ٹکس لگائے جائے